مستقل وہ دھمکیاں دے رہے ہیں لیکن اب وہ پاکستان کے نیوکلئر پروگرام کے اوپر بھی اتنی غلط بات کر گئے ہیں پاکستان کے وجود کو انہوں نے بہت ہی بری طریقے سے اپنی سٹیٹمنٹ جو انہوں نے کی ہے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے یہ کوئی پاکستانی سوچ بھی نہیں سکتا کوئی پاکستانی اس کا خیال بھی نہیں کر سکتا پاکستانی تو بہت دور کی بات ہے ایک عام شہری کے اوپر تو ایسی بات وہ تو میں اسے کبھی امید نہیں کرتی اور اگر ایسا خدا نہ خواستہ کبھی کوئی شہری سوچے بھی تو اس کے اوپر کس قدر جو ہے وہ قوانین جو ہے وہ لاغو کیے جاتے ہیں کون کون سی سزائیں اس کو اور کون کون سے لقب ان کو مل جاتے ہیں اور اسی طرح کوئی سیاسی جماعت ایسا نہ بات کر سکتی ہے نہ سوچ سکتی ہے کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان ہے تو یہ سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان ہے تو ہمارا آئین ہے ہمارے حقوق ہے لیکن عمران خان کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگائیے کہ اس شخص نے پاکستان کی وجود کو چیلنج کرنا شروع کر دیا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ہوں تو پاکستان ہے میں ہوں تو ادارے ہیں میں نہیں تو پاکستان بھی نہیں خدا نہ خواستہ تو جو اس نے بیان دیا ہے اس کی ہم سخت مضمت کرتے ہیں اور ہرگز یہ شخص جو ہے وہ پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے اس کی ذہنی کیفیت پاکستان کے لیے خطرہ بن چکی ہے اس کی ذہنی کیفیت پاکستان کے وجود کے لیے خطرہ بن چکی ہے اور جو اس نے بیان دیا ہے وہ سنگین نویت کا بیان ہے اور اسی لیے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ عموماً ہم فیصل کنڈی اور میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں لیکن ہمارے پاس آج آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے اور بھی لوگ ہیں ندیم چند صاحب میرے ساتھ موجود ہیں یہ صوبائی اسیملی سندھ کے رکن نوید آنٹھنی صاحب ہیں شاہینڈار صاحب ہیں ادھر میرے ساتھ نوید جیوہ صاحب میمبر قومی اسیملی کرشن کمیونٹی سندھ کا تعلق ہے مائنورٹی کمیونٹی سے امجد صاحب گلگل سے ہے ہر جگہ سے یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ جو امران احمد نیازی نے کہا ہے وہ ہمیں سرہن قابل قبول نہیں ہے یہ سٹیٹمنٹ ہم اس کی جتنی مظمت کرے وہ کم ہے ہم وہ جماعت ہیں جنہوں نے اس وقت بھی پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا جب شہید محترمہ بن نظیب بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا تھا اور ملک میں ایک انتشار کی کیفیت تھی ملک میں جو ہے وہ بہت سنگین جو ہے وہ سیچویشن تھی اس سیچویشن کے اندر بھی پاکستان پیپلز پارٹی پارلمینٹیرین کے جو صدر ہیں اور پاکستان کے صدر رہ چکے ہیں جناب آصف علی زرداری صاحب انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہاں جمہوریت کی سٹرگل میں جمہوریت کے حصول کی جدو جہد میں جیلے کاٹی ہیں فاسی قبول کی ہے جلا وطنی جو ہے وہ برداشت کی ہے لیکن کبھی پاکستان کے خلاف بات نہیں ہم نے کی ہے اور آج یہ شخص صرف ایک کرسی چھن جانے کے اوپر صرف پاور چھن جانے کی وجہ سے پاکستان کی وجود کو چیلنج کر رہا ہے اور اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی خدا نہ خاصتہ بات کر رہا ہے اسے شرم آنی چاہیے اسے کچھ اپنے میں سمجھتی ہوں ان بیانات کو دیکھنا چاہیے اور ان لوگوں کو سمجھانا چاہیے جو اس کے ساتھ ہیں جو اس کے مشیر ہیں اس وقت انہیں سمجھانا چاہیے کیونکہ میں بلکل نہیں سمجھتی ہوں کہ عمران خان حب الوطنی پر انگلی نہیں اٹھا رہی ہوں نہ سوال اٹھا رہی ہوں لیکن اس بیان پر سوال اٹھا رہی ہوں کیونکہ یہ حب الوطنی کا ثبوت نہیں دے رہا یہ بیان کسی اور چیز کا کاسی کر رہا ہے کسی اور جو سازش پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے یہ اس کا اندیا دے رہا ہے یہ ہرگز محب وطن پاکستانی کا بیان نہیں ہو سکتا اور اس پر میں چاہوں گی کہ میرے دیگر ساتھی بھی بات کرے فیصل صاحب کریں گے اور پھر امجد صاحب میں ہے ندیم صاحب نبید صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی مہربانی شازی مری صاحبہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی کل عمران نیازی صاحب نے جو کہ اس وقت پشاور میں ایک سیاسی پناہ لے کر بیٹھا ہوا ہے اپنی پارٹی کے ہمراہ اس نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس پہ پوری پاکستان کی قوم بچہ اور بڑا جو ہے اس کے اس بیان پہ جو ہے بڑا غصے میں ہے اس قسم کے بیانات اس نے چند دن پہلے ایک بیان دیا کہ اس حکومت سے اچھا تھا کہ میں اس ملک پہ ایٹمی حملہ ہو جائے اس قسم کے بیانات دینے سے آج میں مطالبہ کرتا ہوں سپریم کورٹ کے چیف جسس سے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسس سے کیونکہ پشاور میں بیان دیا گیا تھا کہ اس پہ آپ سوموٹ ایکشن لیں ایک شخص جو اس ملک کے لیے ایک نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے جو باتیں کر رہے ہیں پہلے بھی کہتے تھے کہ انڈین ایجنڈے پہ اور اسرائیل کے ایجنڈے پہ کام کرتا ہے کام کر رہا ہے جو اس ملک کو توڑنے کی سازش کر رہا ہے جس نے ملک توڑنے کی باتیں کی ہیں جس نے اداروں پہ باتیں کی ہیں اگر یہ آواز آج اگر سن سے آتی ہے کسی اور چھوٹے صوبے سے آتی تو ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا لیکن اس کی سب کے بیانات ایک لیڈر کا دینا ہمیں پتہ ہے ہمیں احساس ہے ہمیں اس کے بڑا شدل سے احساس ہے کہ جو حکومت جانے کے بعد جو ان کی اوپر ذہنی کیفیت پہ گزر رہی ہے جس طریقے سے وہ بیانات دیتے ہیں جس طریقے سے وہ ایکٹ کر رہے ہیں ان کی ذہنی کیفیت ہمیں پتہ چال پڑا ہے کہ اس کی ذہنی کیفیت کیا ہے لیکن ایسی باتیں کرنا میں نہیں سمجھتا جو ہم پہ جو ہنستے تھے کہ بھٹو کب زندہ ہے کہاں زندہ ہے آج ان کو بھٹو کا نظریہ نظر آ رہا ہے آج ان کو شہید محترمہ بین نظیر بھٹو کا نظریہ نظر آ رہا ہے لیکن بھٹو بننے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں بھٹو نے پھرسی کا پندہ قبول کیا لیکن آپ کی طرح وہ چوہ کی طرح پشاور میں بیٹھ کر جو ہے سی ایم ہاؤ سے یہ نہیں تھا کہ میں سی ایم ہاؤ سے بیٹھوں گا آپ تو لوگوں کو لیٹروں کو چوہ کا لقب دیتے تھے سب سے بڑا چوہ تو آج عبران خان بنہا ہوا ہے کہ جو سی ایم ہاؤ سے باہر نہیں کلتا کہ مجھے خودانہ خاصہ کی گریفتہ تک ہوا جو میں بھٹو شہید نے اس ملک کے لیے اس قوم کے لیے پھانسی کا بندہ قبول کیا تھا آپ تو ایک تھانے سے ڈرتے ہیں آپ جیروں سے ڈرتے ہیں ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ پولٹیکل وکٹمائزیشن بلکل نہیں ہوگی لیکن اگر آپ نے اس ملک کا پیسہ لوٹا ہے آپ نے اس ملک کے پیسے پر ڈاکہ ڈالا ہے اگر فرہ گوگی آپ کی فرنٹ وومن تھی تو پھر تو آپ کو جو ہے اس کا حساب کتاب تو دینا ہوگا آپ کو فورن فنڈی کا بھی حساب دینا ہوگا آپ کو مالم جبہ کا بھی حساب دینا ہوگا آپ کو بی آٹی کا بھی حساب دینا ہوگا آپ کو بلین ٹری کا بھی حساب دینا ہوگا آپ کو رنگ روڈ کے بھی سکینڈل کا بھی حساب دن ہوگا بہت سے چیزیں ہیں جس پہ آپ کو حساب دن ہوگا آج مجھے بتائیں جو شخص کہتا تھا کہ سرکاری وسائل ٹیکس پیئر کے پیسے آپ کے باپ کے پیسے ہیں جو آپ استعمال کرتے ہیں آج سی ایم ہاؤس میں آپ بیٹھے ہو خیبر پخنخواہ کے ٹیکس پیئر کے پیسے استعمال کرو یہ آپ کے باپ کے پیسے ہیں یہ لیکاپٹر آپ کے والد صاحب کا ہے جس کو آپ استعمال کرو خیبر پخنخواہ کے سی ایم نے بھی بولنا شروع کر دیا پہلے تو آپ سمجھ رہے تھے پتہ نہیں کسی گنگے بیرے کو بٹھا دیا ہے اب سمجھ آگی کوئی بولتا بھی ہے لیکن بولا کیا کہ میں مرکز پہ اپنی فورس استعمال کروں گا یہ تو آرٹیکل سکس کا مرتبہ ہے آج کدھر ہے یہ ادارے آج کیوں ان کی خلاف ایکشن جو کہ اپنی ہی فورس کو صوبائی فورس کو مرکز کے ساتھ لڑھانا چاہتا ہے صوبے کو مرکز کے ساتھ لڑھانا چاہتا ہے اور وہ بھی لائرز کے سامنے بات کر رہا تھا وقلہ حضرات بیٹھے تو ان سے کہا رہا تھا کہ میں یہ کام کروں لہٰذا جو کیفیت اس وقت پی ٹی آئی کی ہے ان کی لئے ڈران کی ہے وہ ہمیں ان کا احساس ہے کیونکہ وہ حکومت سے پہلی دفعہ نکالے گئے وہ بھی پتہ چل رہے کہ کیا ہوتا ہے لہٰذا ہم آج ایک دفعہ پھر ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اگر وہ رول پلے نہیں کرنا چاہتے پھر راجہ پرویشرف صاحب جو کہ سپیکر قومی اسمبلی ہیں ان کی عدالت میں حاضر ہوں اپنے جو ہے وہ ایکسیپٹ کر رہے اور تاکہ ہم زمنی لیشن کرا سکیں اور ساتھ ساتھ ہم ان کو یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جو مرات آپ لے رہے ہیں جو منجسٹر کالونی میں اپنے گھر لیے ہوئے ہیں جو آپ لوجز میں رہ رہے ہیں جو سٹیننگ کمیٹی اسی گاڑیاں آپ استعمال کر رہے ہیں اور پٹرول حکومت کے ٹیکسپیئر کے استعمال کر رہے ہیں باقی تو چھوڑے ہیں جو سابق سپیکر ہیں انہوں کو سینڈ کے چیرمین نے کیابنٹ ڈیویڈن کی گاڑی دیئے لینڈ کروزر گاڑی کیابنٹ ڈیویڈن کی استعمال کر رہے ہیں اگر آپ کو اتنا ہی پیار ہے حکومتوں سے اور اس وسائل سے آپ تو پہلے کہے تب تو لاندھ بھیجنے چیزوں کے آج تک آپ نے ان چیزوں کو حاپس نہیں کیا لہٰذا ہم یہ بھی کہیں گے کہ آپ کے ٹائم ختم ہو چکا ہے آپ نے صفحے دے دی ہیں لہٰذا اپنے سرکاری جو مشینری ہے سرکاری چیزوں کو خالی کریں اور اپنے گھروں میں جائیں شکریہ بڑی مہربانی جی ندیب آپ کریں عجیبی آگیا بفاقی وزیر شازیہ مر